بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہمیں بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہیں اسی نیک دعا کے ساتھ اس ویلوگ آغاز کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کل ہم لوگ آئے تھے امی جان کے ہاں تو یہاں پہ جو ہے نا بس آتے ہی ہم نے ویلوگ سٹاپ کر دیا تھا ویلوگ ہم نے اپلوڈ کر دیا اور ابھی دن کے دو بج چکی ہیں اور آج ہی توارکہ دین ہے اور بس آج چھوٹی تھی اور آج ہماری ویلوگ بھی بس چھوٹی تھی لیکن میں نے پھر کہ جاتے جاتے اس چھوٹی کو جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں چھوٹی نہیں کرتے تو ابھی دو بجے اور آج گرمی کی شدت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے تارک صاحب جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ چلے گئے ہیں میہ چنو انہیں کچھ اپنی موٹر سائیکل کا کام کروانا تھا سا ساتھ میں ایک دو اور کام تھے تو وہ ادھر چلے گئے ہیں اور پھر ہم لوگوں نے بس گپے شپے لگائی ہیں اور بس بیٹھے شٹے رہے ہیں بس یہی کام کروانا تو میں نے دویت فجر اور محمد سبان کی کپڑے تو ابھی یہ خوشک ہو چکے ہیں تو ان کو اتار لیتے ہیں کیونکہ آج دوپ جو ہے نا وہ کافی زیادہ تھی اس وجہ سے سائے جو ہیں وہ یہاں تک آ چکی ہیں جب یہ بلکل ایسے مکمل ادھر سارے چلے جائیں گے تب جا کے جو ہے یہ ہوگا یہاں پہ چار پائیں ڈالیں گے چار پائیں کچھ ادھر کھڑی ہوئی ہیں اور کچھ رکھی ہوئی ہیں ادھر کمرے میں تو یہاں پہ بس ہم لوگ جو ہے نا آپ یہاں ادھر والی دونوں بھی آگئی تھی اور ایک تو رہتی ادھر ہے تو پھر ہم سب نہیں ادھر بس بیٹھے رہے ہیں اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں ادھر دوسری آپی کے پاس حجر اور محمد صوبان جو ہے نا وہ بھی ادھر ہی ہیں یہاں پہ جو ہے نا آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ موسنی خالات کی وجہ سے نا ساری چیزیں جو سمجھ لے وہ ہو چکی ہیں حراب اور اس سائیڈ پہ جو ہے نا جانی جانی سویا ہوئے یہ شویب بھائی کا بلہ کیا کر رہے ہو سو رہے ہو یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی جگہ ہے نا کیونکہ بارشیں آتی رہی ہیں اور سایا بھی تھا اس وجہ سے یہ یہ گھڑائیاں لے رہے ہیں یہاں پہ آکے سو گیا تھا اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھائی نے پھل دار پودے بھی لگا دی ہیں یہ مرود کا پتہ لگا ہے اور ایک اہم چیز جو انہوں نے یہاں پہ کیا ہے وہ ہے یہ ہینڈ پمپ اس کی تو اشد ضرورت تھی کیونکہ یہاں پہ جب لائٹ چلی جاتی ہے جب بھی بارش آتی ہے تو لائٹ دو دو دن تک نہیں آتی تو اس میں یہ بہت زیادہ کام آتا ہے ہینڈ پمپ پیارہ بھی بہت لگ رہا ہے اور اس سائیڈ پہ بھی یہ انہوں نے سارے فالدار پودے لگائے ہیں یہ کیا چیز ہے مجھے تو فالسا لگ رہا ہے ابھی پتہ نہیں یہ ہے کیا اس سائیڈ پہ تو آم لگایا ہے یہ فالسا ہے شاید تو ابھی ان کی پرانی سبزی ہی چل رہی ہے بینگن بینڈی وغیرہ اس بینگن پہ نا یہ لگے ہوئے ہیں بینگن چھوٹا سا لگا ہے تو اس سائیڈ پہ یہ والے جو کھڑے ہیں ان پہ بڑے بڑے لگیں ماشاء اللہ بھی ماشاء اللہ ان کے بینگن جو ہے انہوں نے رجا دیا تھا ان کو اچھا خاصا یہ سارے بینگن لگے میں اس سائیڈ پہ تو میں کہہ رہی تھی کہ موسمی حالات جو تو اس طرح کے تھے کہ یہاں پہ جو ہے سارا گھر خراب ہوا پڑے اس کی لپائی ہونے والی ہے جیسے ہماری ہونے والی تھی اسی طرح سے اور ماشاء اللہ جی پھول پھول ہر طرح پھول لیکن پھول جو ہے نا وہ بھی آ رہے ہیں اس سائیڈ پہ بھی درخت ہیں اور سائیہ یہاں پہ بھی آ جاتا ہے اور یہاں پہ بھی وائنے پھول لگا دی ہیں اور ادھر بھی میں نے کہا چلیں ان کے بڑھا اس کا بھی وزر کروا دیتے ہیں اور اندر سے یہ کچھ خراب ہوا پڑے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تھیل ہیں تو یہ میرے جو دوسری آپی ہیں نا انہیں بھی بیچاروں ہیں ہماری طرح ہی ان کے ساتھ بھی ہوا ہے نا ہم نے تو پھر بھی نکال لے ہیں ان کے کھیت میں ہی پڑے ہیں تو یہ ہیں وہ اور مرشلہ جی یہاں پہ تنہوں نے شلپ بھی بنوا لیے یہ بھی شلپ بنی ہوئی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ سارے شلپیں بنی ہوئی ہیں بیاری بود اچھی لگ رہی ہیں پیاری پیاری اس سار پہ ہے کھڑکی چلیں پھر میں جا رہی تھی اس سار پہ ادھر یہ یہ کیا کر رہے ہو جوتے تو پہلو محمد سبان محمد سبان میرے خیال میں اس کی انٹی جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہے بوٹیاں نکلوا رہا رہا ہے بوٹیاں کا شوکین ہے نا یہ کیا ہے یہ چکو 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 دیوار کو نوارو بیچاری کو دارد ہو رہی ہے تو محمد سبان اور فجر زیادہ تر جو ہے وہ ادھر اس والی آپی کے گھر رہتے ہیں کیونکہ جو ہے جو ہے ان کے بچے آنا تو پھر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اس وجہ سے فجر بیدر چھوپی بیٹھی ہوگی ہے نا فجر یہ در پڑھائی ہو رہی ہے بھی تو اللہم دلیلہ جی یہاں پہ دوپہر کا کھانا جو ہے وہ لگ چکا ہے سبان ناشتہ بھی ام نے نہیں دکھایا تھا بس یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے کیا نہیں تھا بہت ہی اچھا ناشتہ جو ہم نے کیا تھا اور ابھی آ چکا ہے یہاں پہ دوپہر کا کھانا آپی جانے بنایا اور امی جانے دونوں نے بلکے روٹیاں بھائی انہوں نے ہوتل سے لگوائی ہیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن باقی کھانا جو ہے سالا وہ سب کچھ گرمی بنا لیا یہاں پہ آ چکی ہے جی تندوری روٹی میں آج کل تندوری روٹی کو زیادہ ہی مس کرتی ہوں کیونکہ ہماری تندوری خراب ہے اس وجہ سے تاریخ صاحب جو ہے وہ بھی میاں چنوں سے آ چکے ہیں واپس اپنی موٹر سائیکل کا کام شام کروا کے ابھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں بہت خرچہ کر کے آئے ہیں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا خرچہ کیا ہے موٹر سائیکل پہ نو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے بس وہ ابھی آئے ہیں کھانا جو ہے وہ بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کھانا دوپہر کا اور پھر ویڈیو کو جو ہے آگے چاری کریں آج کھالو بیٹھو تو فائنیلی جی ابھی ہماری تیاری واپسی کی ہو چکی ہے کل ہم لوگ آئے تھے اسی ٹائم وہاں سے نکلے تھے اور ابھی ہم نے اثر کی نماز پڑھی اور اب ہماری واپسی کی تیاری بس یہاں پہ ہم نے کوئی ویلوگ شلوگ جو ہے وہ اتنا نہیں بنایا ایک تو سب بہنوں کو ملنا تھا لیکن ایک بہن جو ہے نا ان سے پھر بھی نہیں مل سکی ہوں تو باقی جو ہے نا یہ پھر تارک صاحب کا بھی کچھ کام تھا میاں چندوں وہاں سے ایک تو ہم نے اپنے گاڑی کے لیے یہ لیا ہے گفت یہ دکھانا نہیں ہے جب گاڑی آئے گی نا تب بھی دکھائیں گے کیونکہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دو دن میں ہماری گاڑی جو ہے نا وہ بھی آ جائے گی اور وہ بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیں گے اور دوسرے نمبر پر یہ مو چینج کروائی ہے اور کیا بول رہے تھے گراری سیٹن وہ نہیں پہنایا اور باقی اس کو نلائے دلائے باقی جاتے جاتے راستہ اتنا خراب ہے اس نے پھر ویسے ہی ہو جائے تو اس کا کچھ کام تھا وہ یہ نا چلتا نہیں تھا جب سٹارٹ کرتے تھے لیکن ایک دو دفعہ میں نے بتایا بھی اب اس کو سٹارٹ کرتے تھے ابھی پھر ہو گئے چل گیا اب چلنا شروع ہو گیا تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں واپسی گھر کے لیے اور آج جو ہے نا گرمی کی شدت تھی بہت زیادہ گرمی ہم لوگ نہ ہوجائے ہیں اور ہم نے کہا دیا کل اسی ٹائم پہ ہم لوگ نہ ادھر سے نکلے تھے آج اسی ٹائم پہ ہماری واپسی ہو رہی ہے لیکن آج ہم لوگ روٹ جو ہے نا وہ اور پکڑیں گے واپس جانے والا اور یہاں پہ آیا آمو کا باگ بابا پھیر رہا ہے یہاں پہ بابی کی بھی ویڈیو بنا دینے ہیں وہ بھی تھوڑا سو بھو کریں گے گسا ہے نا تاریخ صاحب یہاں گیا کہ تسی میں نے نیٹ پہ چڑھانے لگیا ہے یہ مروض ہے سب ابھی ہم لوگ کشتی پہ پہنچ چکے ہیں اور اس کشتی پہ تو میلے لگا ہوا ہے وہاں پہ ہم ویڈیو نہیں بنائیں گے گھر چل کے بنائیں گے کیونکہ اس سے پہلے کہ ہماری پٹائی ہو یہ کچھا راستہ جاتا ہے اس سالی کو ہماری پٹائی ہو چکے ہیں اور ہم لوگ ہمیں گھر پہنچ چکے ہیں بس چار پائیوں گیرہ باہر نکالتے ہیں پنکہ شنکہ لگاتے ہیں لائٹیں بھی نہیں چل رہی اور ابھی لائٹیں شاید کر جانا ان کا بھی انتظام کرتے ہیں مرگیاں تو آرام سے ہوا اپنی جگہ پہنا اوپر چڑھ گئی ہیں جیسے ہمیشہ کرتے ہیں تو محمد سبانس ہو گیا تاریخ صاحب یا تو آپ اس کو پکڑیں بلکہ میں اس چار پائی پہ سلا ہوں اللہ حمدلیلہ جی ابھی صبح ہو چکی ہے اور صبح ہی جلدی جلدی فٹا فٹ ناشتے کی تیاری جانا وہ ہماری چال رہی ہے سلنڈر پہ میں نے چائے بنائی ہے اور ابھی میں یہاں پہ جلدی سے فجر کے لیے روٹی بنا لیتے ہیں لسی بنائی ہے فجر کی تیاری کروا دیئے وہ بس ادھر چلی گئی ہے باہر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم بنائیں گے اپنے مکھن والے پراتھے ساتھ میں لسی اور دہی اور مکھن رات کو ہمیں کافی زیادہ لیٹ ہو گئی تھے اور آج صبح ہی اچھی دھوپ جو ہے وہ نکل آئی ہے کڑک جیسے وہ پہلے گرمی تھی نا کچھ دن ہمیں محسوس ہو رہا تھے گرمی چلی گئی ہے لیکن ابھی نہیں گئی روٹی پھٹ گئی ہے کیونکہ میں نے اس میں مکھن زیادہ لگایا پھٹا فٹ جو ہے روٹیاں صبح کے پراتھے جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اور پھر بلاتے ہیں فجر کو اس نے تیاری کیا باہر کھڑی کہتی میں نے ناشتہ کرنا ہی نہیں بس میں سکول جا رہی ہوں میں نے کہا چلو ٹھیک ہوگی وہ حاصل میں کہہ دی تھی کہ میں نے نہیں جانا گھر واپس ایک دن رکھنا ہے میں نے کہا نہیں اس کی ٹیسٹ چل رہے تھے اس وجہ سے پھر میں نے کہا نہیں آپ چلو گھر چلے جی تو فجر بیٹی جو ہے اس کو میں نے سکول کے لیے روانہ کر دیا وہ چلی گئی ہے سکول تو ابھی سمجھ لیں میری ساری جو ہے ایک فکر وہ ختم ہوگی بس سکول چلی گئی ہے تو اب چل کے ہم لوگ جانا خود بھی ناشتہ کرتے ہیں تارک صاحب نے گئے ان کی بھائی کھڑی ہوئی ہے تو بھائی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو لے کر گئے اور ساتھ میں انہوں نے دودھ دینے ہوتا ہے تو وہ ہی لے کر گئے ہیں فجر کو بھی ساتھ واقسی پہ تارک صاحب لے کر آتے اور چھوڑ کے وہ آتے ہیں اور یہاں پر جی ایک چیز جو انہیں دکھائی نہیں ہے ہمیں ملے تھا گانسلا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور یہ شیڑیوں نے بنایا ہے تو ایسا ہی پڑا وہاں ملے ہیں شاید کسی نے نہ اتار کے پھینک دیا تھا اور اس کے اندر یہ مکڑی جو گھر بناتی ہے وہ اس نے گھر بنایا ہے تو میں نے اس کو یہاں پہ لٹکا دیا میں نے کہا ہو سکتا ہے بھولے بٹکے کوئی چڑیا جو یہاں پہ آ ہی جاتی ہے باقی آج کل یہ مکڑیاں بہت زیادہ اپنے گھر بنا رہی ہیں ادھر بھی بنایا ہوا ہے ادھر بھی بنایا ہوا ہے ہوا ہے یہ بہت تو میں نے اس پی نشتے کی اور انہوں نے نشتہ کرنے کے بعد دودھ رہسکا اکاڑا تھا تو اس کو بلنے کے لیے رکھ دیا ہے چولے پر ابھی وہ اس کو بھولتا رہے گا اس کو بھولتا ہے اس کو بھولتا نہیں ہے تو بس طرف اگر اب یہ نہیں لپیٹیں گے بلکہ ان کو دودھ پہ ڈال دیں گے تاکہ جو ہے رہیے خوشک ہو جائیں اور اس ویلوگ ہم نے یہی پہنٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بھی ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ